بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت دعودہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت آواز سے نوازہ تھا اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت دعودہ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز پہ سارے چرند پرند ٹہر جاتے حتیٰ کہ ہوا میں پرندے ٹہر جاتے اتنی سریلی اور خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی دی اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کی آواز بھی حضرت دعودہ علیہ السلام جیسی ہوگی لحن دعودی ان کو عطا کیا جائے گا اور حضرت دعودہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کسرت سے کیا کرتے تھے ایک روایت ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ سے جو بحقین شعب العیمان میں نقل کیا ہے کہ حضرت دعودہ علیہ السلام نے ایک بار اپنی دل میں یہ گمان کیا اس کے دل میں یہ گمان گزرا کہ جیسی حمد اللہ تعالیٰ کی میں کرتا ہوں شاید ایسا کوئی نہ کرتا ہو آپ اپنی میں حراب میں بیٹے اور آپ کے قریب ایک حوث تھی جہاں پہ حضرت دعودہ علیہ السلام عبادت کیا کرتے ہیں وہاں پہ ایک حوث تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بیجا فرشتے نے حضرت دعودہ علیہ السلام سے کہا اے دعود ذرا اس منڈک کی آواز سنو کہ یہ کیا کہہ رہی ہے چنانچہ حضرت دعودہ علیہ السلام نے کان لگا کر اس کی آواز سنی تو وہ کہہ رہی تھی سبحانک و بحمدک و منتہ علمک سبحانک و بحمدک و منتہ علمک فرشتے نے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا خیال ہے اس بارے میں حضرت دعودہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے نبوت سے نوازا میں نے ان الفاظ میں کبھی اس کی حمد سنا نہیں کی یعنی حضرت دعودہ علیہ السلام میں جیسے ہی یہ بات گزری کہ شاید مجھ سے کوئی اللہ کا ذکر بہتر طریقے سے نہ کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے اس منڈک کی آواز ان کو سنوائی اور بتایا کہ بہت سی مخلوقات بلکہ ساری مخلوقات وَإِمْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحُمْ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتی ہے حضرت صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دروازے کی جو چک چک کی آواز ہوتی ہے یہ بھی دروازے کی تسبیح ہے تو ہر چیز تسبیح کرتی ہیں لیکن ان کی تسبیح کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو منڈک کے بارے میں تو بہت کافی مشہور ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اور تسبیح بہت کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ منڈک کو مت مارو اس لیے کہ جب منڈک کا گزر اس آگ پر ہوا جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا تو منڈک اپنی موں میں پانی بر کر اس آگ پر چڑک رہے تھے تو یہ منڈک کا ادنا سی ایک کوشش کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجانے کے لیے جتنی کوششوں سے ہو سکی وہ انہوں نے کیا تو اس وجہ سے بھی منڈک کو نہیں مرنا چاہیے اور حدیث شریف ماتا ہے کہ پانچ جانوروں کو نہیں مارنا اس میں سے ایک ہے چھونٹی اور دوسرا ہے شہد کی مکی اور تیسرا جو ہے منڈک اور چوتھا لٹورا یہ قسم کا پرندہ ہے چڑیا جیسی اور ایک ہے پانچوہ ہدھ ہدھ ان پانچ جانوروں کو یہ پرندوں کو اور یہ جانور ان کو نہیں مارنا چاہیے اب چھونٹی اگر نقصان کریں مثال کی طور پر کھٹیں یا بلکل برداشتے باہر ہو تو ان کو ہٹانا کسی بھی طریقے سے صحیح ہے لیکن جلانا نہیں چاہیے ان کو جلانا نہیں چاہیے اگر چھونٹی جو ہے نقصان دے رہی ہے تو ان پانچ جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے حدیث شریف ماتا ہے کہ ان کو حرم میں بھی نہیں مارنا چاہیے مینڈک کو بھی بچپن میں ہم نے بہت سے مینڈک کو کمارہ برسات میں جب نکلتے تھے تو آج کل بھی ایسی بہت سے بچے ہوں گے جو مارتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ ان کو منع کریں مینڈک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے والی مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوقیں جو خسرت سے ذکر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں